خطنے سے پرفارم کرنا یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کے ایک معمولی سے عمل سے باقی انسان کی ساری زندگی سے متاثر ہو سکتی ہے اس میں کسی قسم کی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے خطنے ایک ایسا عمل ہے جس کو لوگ بہت سادہ اور آسان لیتے ہیں ہم نے کئی مرتبہ سونا ہوگا کہ محلے کے نائی خطنے کرتے پھرتے ہیں بدقسمتی ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پہ وہ پچاس ٹھیک خطنے کرتے ہیں وہاں پہ کچھ خطنوں میں ان سے ایسی گڑھوڑ ہو جاتی ہے کہ متاثرہ بچے کی ساری زندگی اس سے متاثر ہو سکتی ہے ہمارے پاس ایسے پہت سے کیسز آئے میں جس میں یا تو خطنے کرنے والے نے در کے مکمل طور پر ٹھیک پروسیجر کیا نہیں در کے پھر معمولی سے سکن کار دیو اور ساری سکن ادھر ہی تھی اور اس کو پھر دوبارہ کارٹنا پڑا اور یا پھر اتنا ڈیفت میں چلا گیا کہ بدکسمتی سے وہ جو نیچے ہوئے اس کی ڈنڈی ہوتی ہے وہ تک زخمی کر دی اور اس کے بعد پھر اس کو کئی آپریشن سے گزار اس کو ٹھیک کرنا پڑا ایک آت مرتبہ تو ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے مکمل ڈنڈی کی اس کو کاٹ دیا تھا یہ ایک اب ایسی انفوگیوبل چیز ہے کہ جس کے لیے ظاہر ہے نہ تو اب ایک دفعہ ہو چکنے کے بعد اس حمل کو دوبارہ روائز نہیں کیا جا سکتا خطنے کرنے کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک ریلیجس اور ایک میڈیکل ریلیجس پوائنٹ آف یو سے جب بھی آپ کے خطنے ہوئے ہوں تو اس کی ٹپ جو ہے وہ بالکل ایکسپوز ہونا ضروری ہوتی ہے تو ظاہر ہے جب آپ نے مکمل اس کا سکن کو پیچھے نہیں کیا اور معمولی سکن کاٹی ہے تو وہ سکن آگے آکے اس ڈنڈی کی ٹپ سے چپک جاتی ہے تو وہ ریلیجس پوائنٹ آف یو سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے میڈیکل پوائنٹ آف یو سے جس پچھے کہ ایک تفاہ خطنے ہو جائیں اس کو ساری زندگی دوبارہ کبھی کوئی کینسر یا اس قسم کی چیز اس جگہ پر نہیں ہونی چاہیے لیکن جب یہ جلد یہاں پر چپک جاتی ہے تو اس میں پھر خرابی گندگی اور پھر آگے چل کے کینسر ہونے کے چانسز دوبارہ اسی طرح ہو جاتے ہیں اف کورس ان کا علاج دوبارہ ہو سکتا ہے دنیا میں اسی کوئی چیز نہیں جس کا علاج ٹھیک طریقے سے نہ ہو سکتا اور یہ تو بہت معمولی سی پسیجر ہے لیکن اس میں بہت ساری باتیں اس پات پر ڈپینڈ کرتی ہیں کہ انیشل انجری ٹھیکیا اگر تو صرف سکن کم کٹنے کا مسئلہ ہے تو پھر تو اس کو ظاہرہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے معمولی سی ٹرمینگ کر کے چیز ٹھیک ہو جائے گی لیکن بدقسمتی سے اگر سکن زیادہ کٹ چکی ہے یا ڈنڈی ڈیمیج ہو چکی ہے یا اس میں ملٹیپل سراخ بن چکے یا ڈنڈی کو پورا ہی کارتی ہے گئے تو پھر اس میں ڈپینڈنگ آن دے ٹائٹ آف انجری ٹائپ آف انجری پھر آپ جتنا اس کو ڈیمیج کنٹرول کر سکتے وہ کرتے اس میں بدقسمتی سے پھر ایک دفعہ چیز کٹ جانے یا ختم ہو جانے کے بعد دوبارہ نہیں بنائی جا سکتی لیکن کچھ چھوٹی بہوٹی خراب ہو اس کو بالکل ٹھیک کیا جا سکتا ہے